کیا وجہ بننے کے لئے انہوں نے اچانک کام چھوڑ دیا تھا اور یہ ان کو جو بیماری ہوئی تھی کب ہوئی تھی ان کے ساتھی فنکاروں نے کام چھوڑ دیا تھا سویل صاحب نے چھوڑ دیا تھا جب سویل صاحب نے چھوڑ دیا تو پھر انہوں نے بھی چھوڑ دیا جب یہ لوگ انہوں نے خیر آباد کر دی چوبیس کو تھیٹر کو تو امی نے بھی کر دی تھی آپ کے آخری بات کیا ہوئی اپنی والدہ سے میری آخری بات وہ دو ہفتے عید سے پہلے ہی خموش ہو گئی تھی میں بس یہی کہوں گی میرا کندہ مجھ سے جدہ ہو گیا صرف سویل صاحب نے ان کی help کی ہے اور اور کسی نے بھی میری کوئی دوست نہیں ہے نا کبھی میں نے بنائی ہے وہ میری دوست تھی میری ہر چیز سلیکٹ وہ کرتی تھی میری ڈریسنگ میری میری جوتی میں نے کیا پہنا ہے کیا کرنا ہے سب میری ماں کی مرضی سے ہوتا گیا آپ کی والدہ نے جیسے ڈیسٹری کو چالیس سال دی ہے وہاں سے صرف روپی انم صاحبہ ایک دو فنکار ہو رہے ہیں باقی فنکار کوڈینیٹ نہیں کر رہے کیا بہت ہے کیا بے ہیس لوگ دوڑ ہو چکے ہوں کہ آپ کی والدہ کا بڑے مشہور ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوتی ہیں تو وہ خر جگہ پہلے پہنچی تھی کہ جناب کسی کی دکھ درد میں مہنچی تھی یہی زمورد خان تھی اور جن کے پاؤں کو گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے اجازت لے کے یہ لوگ سٹیج پہ قدم رکھتے تھے آج وہی زمورد خان اندر پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے گھر کوئی نہیں آیا جی اسلام علیکم لازمی میں ہوں آپ کا میز باند ارتضاب بیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آرپی پارشن آج پاکستان کی نامورد جو ہیں آپ یہ کہہ لیں آپ فنکارہ جو ہیں دارے فانی سے کوچ فرما گئے زمورد خان صاحبہ اگر آپ سٹیج سے یا فلم انڈسٹری سے یا ڈرامی اگر آپ دیکھتے ہیں تو زمورد خان کا کام آپ نے لازمی لکھا ہوگا اگر اپنے کام سے وہ جان ڈال تھی دراموں میں دو سال سے وہ کینسر جیسے جو ہے موزی بیماری سے لائے رہی تھی اور آج صبح فجر کے وقت جو ہے اللہ پاکستان کی جو ہے روح کا بسکیوٹ دارے فانی سے کوچھ فرما گئے تو ان کی بیٹی ہماری سامجود ہے پریہ ہان صاحبہ ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے تو پریہ صاحبہ ہماری سامجود ہیں پریہ صاحبہ ایسے کچھ باتیں کریں ان کی والدہ کے لحاظ سے کہ دنیا کے لئے تو بہت بڑی وہ جناب وہ ایک آرٹس تھی ہر شخص ان کے کام کی تریف کرتا ہے تو پریہ باجی سے ہم پوچھیں کہ جناب ان کی آخری وقت کیسا گترا اور کیوں وہ اچانک چپ جیہاں سے دس سال پہلے وہ انڈسٹری سے ردود ہو گئی تھی کیا وجہ بنی جیسے اسلام علیکم جی پریہ آپ نے یہ بتائیں آپ کے زمورد آپ نے تیس سے چاریس سال دی ہیں کیج کو ٹی و انڈسٹری کو اور دراما کو کیا وجہ بنی کے لئے انہوں نے اچانک کام چھوڑ دیا تھا اور یہ ان کو جو بیماری ہوئی تھی کب ہوئی تھی وہ ان کے ساتھی فنکاروں نے کام چھوڑ دیا تھا سیل صاحب نے چھوڑ دیا تو پھر انہوں نے بھی چھوڑ دیا کیونکہ ان کا یہی تھا یہی فیملی تھی مستانہ صاحب اببو صاحب شوکی خان صاحب سیل صاحب تو جب یہ لوگ انہوں نے خیر آباد کر دی چوبیس کو تھیٹر کو تو امی نے بھی کر دی تھی تو اب ان کو جو کینسر ڈیاغنوز ہویا تھا یہ کب ہوا تھا یہ دو سال ہوا تھا دو سال پہ دو سال ہو چکے ہیں فیبری میں پچھلے سال نائن فیبری کو ان کی سرجری بھی تھی ہم نے سرجری کروائی تھی سولہ گھنٹے کی سرجری تھی سولہ گھنٹے وہ وینتیلیٹر پرنگ تھی اور سرجری ان کی ماشاءالہ سے کامیاب ہو گئی تھی تو ہم نے کہا ہماری ماں ٹھیک ہو گئی ہے ہم لوگ بڑے پر سکون ہو گئے تھے لیکن تین مہینے بعد ہی ان کو دوبارہ کینسر اسی جگہ پر سکون ہو گئی ہے تو پریش حبہ وہ بڑی سٹرانگ تھی ہم جس سے پوچھنے وہ بلکل شہر نہیں تھی اور وہ بہت لڑی ہیں اس سے اس بیماری سے وہ اینڈ تک لڑتی رہی ہیں اور اتنی تکلیف کوئی نہیں کار سکتا جتنی میری ماں نے کارٹی ہے اور تکلیف میں بہت تھی لیکن لاس ٹائم جب ان کی سانسے اللہ اللہ لے رہا تھا ان سے تو وہ بہت سکون سے گئی ہیں کیا آپ کے آخری بات کیا ہوئی اپنی والدہ سے میری آخری بات وہ دو ہفتے عید سے پہلے ہی خموش ہو گئی تھی اور بس میں ان کو پیار کرتی تھی ان کے ساتھ ان کی خیال ان کی خدمت ہم سب بہن بھائیوں نے بہت زیادہ کی ہے کیونکہ یہ ایسا رشتہ ہے ماں باپ کا یہ دنیا کا ہر رشتہ مل جاتا ہے لیکن یہ علمول رشتہ کبھی بھی نہیں ملتا آپ کا میں پریہ بادی ایک انٹریوی دیکھا تھا کافی در پہلے آپ نے کہا تھا کہ میری اور کامیابی میں ہمیں زندہ رکھنے میں اور کس نے کردار دا کے تو ہماری والدہ نہیں کیا ہم نے ان کو منت کرتے بھی میں بس یہ ہی کہوں گی میرا کندا مجھ سے جدہ ہو گیا وہ میں نے دیکھا کہ آپ آپ سب سے بڑا پیار کرتی تھے آپ کی چھوٹی بہن سے آپ کے بیٹے سے کیلے ہیں انہوں نے آپ کو پاہ لائے کے سب کا تو جب انہوں نے سٹیج چھوڑ دیا تھا تو اس وقت چھوڑنے کے بعد وہ اپنے ساتھی فرنکال کو مس کر دی تھی جب مستان صاحب دنیا سے گئے امان اللہ صاحب جب فوت ہوئے ہیں ان کا بڑا ان کو دکھ ہوئے پھر یہ ٹھیک تھیں تو کوی صاحب فوت ہو گئے تھے تو کوی صاحب کا جب میں نے بتایا تب بھی وہ بڑا دکھ ان کو ہوا کیونکہ کوی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے بہت کام کیا گیا تو بس وہ بھی چلی گئے انہوں نے کے پاس کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے حالانکہ لاس وچل ان کو ان کی اوڑ بھی دی ستا تھا کیونکہ سمور تاپا کے بارے میں مشہور تھا کہ جلے آئیکونک پرسنیلٹی تھی ان کی ڈریسنگ بڑ بیماری آئی تو ایک دم نیچے فال ڈاؤن ہے تو انہوں نے دل چھوڑ دیا نہیں دل نہیں چھوڑا لاس ٹائم تک نہیں چھوڑا لڑتی نہیں ہے اس بیماری کے ساتھ کہا ہے نا شیر نہیں تھی شیر جیسی لڑی ہیں اس بیماری کے ساتھ تو ساتھی جو موجودہ فرنگار ہیں ان سے نالا تو نہیں گئی جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا تو کون کون کی اتبار داری کون کون یہاں پر سویل صاحب نے ان کی حلپ کی ہے اور اور کسی نے دیا اور کیا انسا جیسی آپ بیماری کے بارے بت گامیماری کے بارے بتا comesf in рубی ملے کے باب سالی تینکرامی ملے کے زیادہ ماںان بعد آپ نے سانل ایسی شکی اوجہ کچھ بین نہیں دید اور howOhif that was you my family ہم نے آپ کی والدہ کو دیکھا کہ جناب وہ ہر کسی کو چھوپ کروا ہوتی تھی مستانہ صاحب کو چھوپ کروا دیا سٹیج بکڑے ہوئے تو گھر میں بھی ہوتا مزاب کرتی تھی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ جوگ پاس کرتی تھی میری دوست تھی میری دوست تھی وہ میری میری کوئی دوست نہیں ہے نا کبھی میں نے بنائی ہے وہ میری دوست تھی ان کے ساتھ ہر مشورہ غلط اچھا ہر سمجھ ہر چیز میری ہر چیز سلیکٹ وہ کرتی تھی میری ڈریسنگ میری جوتی میں نے کیا پہنا ہے کیا کرنا ہے سب میری ماں کی مرضی سے ہوتا تھا اور میں اس میں بہت خوش تھی اور بہت راضی تھی تو آج کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کی والدہ نے دیس انڈسٹری کو چالیس سال دی ہے وہاں سے صرف روبی انم صاحبہ یا ایک دو فنکار ہو رہے ہیں باقی فنکار کاوڈینیٹ نہیں کر رہے کیا وجہ کیا بے حیث لوگ دوڑ ہو چکے ہیں کہ آپ کی والدہ کا بڑے مشہور ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوتی ہیں تو خر جگہ پہلے پہنچی تھی کہ جناب کسی کی دکھ درد میں یہی زمورت خان تھی اور جن کے پاؤں کو گھٹنوں کا ہاتھ لگا کے اجازت لے کے یہ لوگ سٹیج پہ قدم رکھتے تھے آج وہی زمورت خان اندر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے گھر کو ہی نہیں آیا تو یہ سیل فیش ہے ہماری شو بیس کی دنیا سیل فیش ہے کون کون سے فنکاروں کو دیکھا آپ ہے جنگ جنریشن میں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی بس کتنا آپ نے آپ کی جب والدہ پہ اڑوش تھا تو آپ نے وہ ہر دور دیکھا وہ نراز تو پہلے ہی بہت پہلے ہی ہو گئی تھی لیکن بس انہوں نے ان کو پتا تھا کہ یہ بڑی یہاں پہ یہ سیاست ہے ہماری شو بیس میں بھی بڑی سیاست ہوتی ہے مو پہ اچھے ہیں پیٹ پیچھے پتہ نہیں اگل آپ مارج جائے فلاں ہو جاتم کاؤں ہو جائے کوئی کوئی پرواہ نہیں یہ سیل فیش ہے میں کھلے عام کہوں گی یہ سب فیلڈ کے سیل فیش ہیں ان کے اندر دل نہیں ہے ان کے اندر دل نہیں ہے سیل فیش ہے بس تینکیو جی ناظرین آپ نے پریہ صاحب ہے گفتو گسنی آج ان کے اندر سے ایک بیٹی بول رہی تھی کوئی آرٹسٹ نہیں بول رہی تھی حالانکہ خود بھی وہ اس فیلڈ کا حصہ رہی ہے لیکن آج انہوں نے بتایا کہ زمورد آپا یہ وہی زمورد صاحبہ ہے جن کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے آج کے نوجوان جتنے بھی کومیڈین آپ دیکھتے ہیں وہ تمام ان کو اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے کہ یہ جب سر پہ ہاتھ رکھتی تھی تو سمجھو کہ اس بندر کی جیت فتح ہے اور آج آپ ان پر گھر دیکھ لیں یہاں پہ کہ روبی آپا کے علاوہ کوئی بھی شخص یہاں پر موجود نہیں ہے شہزادی صاحب آئی ہیں روبی آپی جو روبی انم صاحبہ یہاں پر آئی ہیں یہ صرف وقت کا کھیل ہے یہاں پہ لوگ چھٹے ہوئے سلوچ کو سلام بڑھتے ہیں اور وہ اینڈ پہ یہ میسیج دے کے گئی ہیں ان کو کہ جناب یہ اس بے وفا ان بے وفا لوگوں سے سبھی رابطہ نہ کرنا اور ایون مجھے کہہ کے بھی کہیں کہ میرا چہدہ جو ہے کسی کو نہ دکھانا کیونکہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کے ساتھ اپنے بیز بان کو جانے باپ اللہ حافظ